بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دم ڈارک کر دیتا ہے جو صفحہ چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے اسی طرح روزی خیامت اللہ تعالیٰ اس چاند کو ڈھاک لیں گا اور یہ اپنی نور کو اپنی روشنائی کو جو ہے اپنے ریفلیکشن کو جو ہے چھوڑ دیں گا یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو جو اتنی بڑی ہے دنیا میں بتاتا ہے میں قتم بھی کر سکتا ہوں چھوڑی جیسا کہ خیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے اس کا نمونہ یہ کہ اصاب قیف کو دیکھ لیجئے کتنے سو سال دنیا میں سوتے رہے پھر زندہ ہوگا تو وہ ایسی خیامت دن میں اٹھ جائیں گے تو یہ نمونہ ہے سورج اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانی آئیں اس کے تعلو سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کوئی فعل اور کوئی بد فعلی نہیں آئیے حدیث کا الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا صحابہ نے کہا اور اس دن سورج گرہن ہو گیا صحابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا اس لئے سورج گرہن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات معلوم ہی آپ میمبر پر کھڑے کہا اے لوگو سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں یہ اللہ کی حکم سے آتے جاتے کسی جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں تو بہت سے لوگو بلتے ہیں نا رہے انہوں مر گئے تو آج دیکھو باریج بہت ہوئی آسمان نورہ تھا کوئی آسمان کسی کے لئے نہیں روتا کوئی ستارہ کسی کے لئے نہیں روتا کوئی چاند اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتقال پر بھی اپنے کورس کو اپنے ٹائم کو اور اپنی جو اس کی مدار اس کے آربیٹس میں گھومنا چھوڑتا نہیں آنا سمجھ رہا سمجھ رہے آپ اس بات کو تو سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں یہ بات اپنے جگہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن جب ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوف اور خصوف بولتے ہیں اس کا روی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانا پسند کرتے تھے مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور نماز پڑھنا پسند کرتے تھے اور پورا گرہن ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے پورا گرہن فنش ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے صلاة القصوف اور صلاة القصوف اس کی نماز کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے تو میرا برا ایک لیکچر ہے صلاة القصوف اور قصوف کی نماز کا طریقہ تو آپ نماز پڑھتے ہیں ایک چیز تو پتہ چلی ہے آپ اندر ہو جاتے ہیں کوئی اگر ایسا پریکوشن گھر کے اندر ہونا چاہے یا کوئی کہہ سائنٹیفیکلی ایسی ریز ایسی شوائیں نکلتی ہیں جن شوائوں سے تکلیف ہو سکتی ہیں تو ایسا پریکوشن ہم اندر سے لے جائے تو یہ کر سکتے آپ کو مسئلہ نہیں لیکن اس بنیاد پر نہیں ہے کہ چاند تکلیف میں ہے سورج تکلیف میں ہے اب اگر باہر نکلیں گے تو وہ ہم پہ شاپیت مطلب ہم کو کچھ تو بھی لگا دیں گا لوگ ہی سمجھتے ہیں سورج تکلیف میں رہتا چاند تکلیف میں رہتا جبکہ آپ کو اگر فیزیکل میں بتاؤں تو تکلیف میں کچھ رہتا ہی نہیں دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں سورج ہے چمک رہا ہے جب چاند سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آجاتا ہے بیچ میں سمجھ رہا تو وہ سورج گرن ہو جاتا ہے سورج چھپ جاتا ہے اور جب یہی چیز ہوتی ہے کہ چاند ہے رات کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آجاتا ہے اس کے سمجھ رہا تو چاند گرن چاند چھپ جاتا ہے سمجھ رہا سورج کے اور چاند کے بیچ میں جب دنیا آجاتی ہے تو وہ چاند گرن ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے ایک دن ہوتا ہے ایسا موقع تو تب دنیا اس سے سورج گرنا ہوتا ہے مطلب سورج کی روشنی آنا بند ہو جاتی چاند کے وجہ سے اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بیچ میں جس سے سورج کی جو روشنی چاند پر پڑھ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے دنیا کی آنے گا اس سے ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے سورج تو خود اپنی روشنی رکھتا ہے لیکن چاند کی خود کے نہیں ریفلیکشن ہے اور جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے اسی سے پتا چلا ہے کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں دنیا آتے ہی وہ بگ بچ جاتا ہے سمجھا تو بہرحال یہ ہے تو نہ کوئی مشکل میں آتا ہے نہ کوئی تکلیف میں آتا ہے نہ کوئی ایک پیک آربیٹ میں چلتا ہے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سمجھا آپ بات کو تو لہٰذا سورج اور چاند گرن کی کوئی اغغت نہیں ہے بہت سے لوگ بلتیں سورج اور چاند گرن کے وقت پیگنن عورت میں کام نہیں کرنا چولہ نہیں جلانا چوری کا استعمال نہیں کرنا لوہے کا استعمال نہیں کرنا چوری کا استعمال کرتے تو بچے کا یہ کٹ نکلتا یا انگلی کٹ نکلتی ایکسٹر انگلی آ جاتے ایکسٹر یہ ہو جاتا بچہ ایسا ہوتا یہ سب بنیاء فالتو توحم وہم ساری چیزیں بیکار کی اسلام میں اس کا کوئی اخیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں کے بیٹ میں جیسا چاہے بناتا ہے وہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کے وجہ سے کچھ چیزوں کے انڈیولپ ہونے کے وجہ سے اس کا کوئی سورج اور چانگرہن سے لینا دینا بلکل بھی یاد رکھئے نہیں رہا مغرب کی بات